موسیقی کسی کے اندر ہم کام نہیں کر رہے ہیں سیلف ایمپلائیڈ ہیں اور کام نہیں ملتا تھا جب یہ ٹیکسی کا کام چھلکا دیا اپنے انڈویجیل ایکٹ سے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم دہشتگردنی ہیں بلکل اپنے وطن کی یاد آتی ہے موسیقی برطانیہ کے اندر بسنے والی اوورسیس پاکستانی کمیونٹی میں سے پچاس فیصد سے زائد ایک سروے کے مطابق ہمارے جو لوگ ہیں ان کا جو سلسلہ روزگار ہے وہ ٹیکسی کے ساتھ منسلک ہے آخر کیا وہ جو ہاتھ ہیں کہ ہماری لوگوں نے چاہے وہ تعلیم یافتہ تھے یا تعلیم سے آری تھے انہوں نے اس پیشے کا انتہاب کیوں کیا ہی در آئے تو ٹیکسی بھی کس واہ اور کچھ نہیں بھی تھا کیونکہ یہاں پر جو ایک انڈیسٹیل ہے یہ تعلیم کے لیے ضروری ہے اب یہ ہماری عمر تو نہیں ہے ہم تو 73 ہونے والے ہیں مہارچ کو تو اس سے اس بات تو میرے پاس تو اخر کام ہی نہیں ہے نا تو اگر کوئی اقوام ہو رہا تھا تو میں شاہد اور کام لے رہتا ہم زیادہ ٹائم بچے کو دیتے کہ اس میں ہمیں بہتت فریڈیم ہے اور بچوں کے فیوچر کے لیے یہ میں نے سمجھا کہ بہرے لیے بہتر ہے کہ کسی کے انڈرم کام نہیں کرتے سیلس امپلائیڈ ہیں بچوں کو جتنا بھی ٹائم دے سکیں ان کے فیوچر کے لیے بیسکلی اچھ لیے یہ میں نے یہ چوز کیا ہے موسیقی پاکستانی ہونے کے ناتے یہ سننا پڑتا ہے کہ آپ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ دہشت گردی کا شکار ہے ہمیں اپنے انڈویجیل ایکٹ سے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم دہشت گردنی ہیں مسلمان ایک پورمن قوم ہے پیسفل قوم ہے اور اس کے لیے آپ کا پڑا لکھا ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ کے پاس اتنی ایڈوکیشن نہیں ہے کہ اپنا آپ بیو کو ایکسپینڈ کر سکیں تو پھر یہی ہے کہ خاموشی سے سر جگا کے ان لوگوں کی سب باتوں کو سننا پڑتا ہے اگر وہ ہمارے بھائی زیادہ پرے لے کے ہوں they can have a very positive impact with the customers مسلمانوں اور اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اور وہ ہچی طرح explain کر سکیں that will obviously leave a very positive image on the customer اس بات کی طرف سوجو دینا چاہتے ہیں کہ mostly ایسی فیملیز ہیں ایسے لوگ ہیں جو اس ٹیکسی کے کام میں تو آئے لیکن انہوں نے اپنی اولادوں کو کھو دیا آخر کیا وہ جو ہاتھ تھیں کہ وہ اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے سکے تو اس بچے کے جو ایچی چوٹ ہیں یا بچے کے ایچی چوٹ ہیں وہ چینج نظر آپ کو آئیں گے کیونکہ اس کا بیٹی یا بچے کا قصور نہیں ہے یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ ان کو تائم نہیں دے سکے اس کی وجہ سے یہ اکثر مشکلات ہوتی ہیں اپنے بھی کام کرنے کے لیے جو اپنا فلیکسیبیلیٹی ہے جو ٹائم آف کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ فیملی کو بھی تھوڑا مچھ ٹائم دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ سیلف ایمپلائیڈ ہونا اپنا خود بزنس کرنا ایک ٹیکسی کو چلانا کتنا کارامد ہے اور دوسری جگہ بھی کام کرنا میں کتنی دشواریاں ہیں ایمپلائیڈ ہونا اور کس کے آگے کام کرنا اور سیلف ایمپلائیڈ ہونا اس ملک میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ٹھیک ہے ہم خوش ہیں جو انہا الحمدللہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ہارڈ ورک کرتے ہیں وہاں الحمدللہ بزارہ ہو رہا ہے سے پہلے بہت سی بزنس کی ہیں فیزا کا کام کیا آپ نے پاسنور بزنس کی آپ عمر کے ساتھ سے پہنچ آئے ہیں کہ بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے اب بچوں کے بچے ہو گئے ہیں تو آپ نے سوچا کہ تھوڑا ٹائم ان کو دے لیں اس لیے ہم نے یہ ٹیکسی لیے ہمارے ان بزرگوں نے جن کو ٹیکسی کے شعبے میں کسی کو تیس سال اور کسی کو چالیس سال ہو گئے ہیں خود تو انہوں نے ٹیکسی کی بے حد میند کی لیکن اپنی اولادوں کو انہوں نے اچھے طریقے سے ان کی مرضی کے مطابق تعلیم دلوائی تین لڑکے ہیں ماشاءاللہ وہ دفتروں میں کام کرتے ہیں ان کی تعلیم اچھی ہے پھر اب بڑا بیٹا ہے وہ سولیسٹر بن گیا ہے تو باقی دو ہے وہ کمپیٹر میں مہرے وہ کام کر رہے ہیں تو زندگی اچھی ہے وہ گزار رہے ہیں بچوں کو ٹیکسی ڈریور تو نہیں بنانا تھا لیکن نہ ہی بنایا ہے ماشاءاللہ کمپیٹر میں دو بچے ہیں ان کو اچھا کام مل گیا ہے تو ٹیکسی کے دوران میں نے میند کی وہ اس کا فال مجھے مل گیا دیکھو انسان کے خواہشیں تو بغضت ہی ہیں مگر وہ خواہشیں پوری کبھی نہیں ہوئیں اوورسیز پاکستانی اور بالخصوص مسلمان ان دانوں چیزوں کے ساتھ لنک ہونے کے ساتھ ہمارے ان لوگوں کو یہاں پہ ٹیکسی کرنے کے دوران کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے موسٹی مختلف کانٹریز کے لوگ مختلف ریلیجن کے لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور سفر کے دوران جہاں ان سے پاکستان کے بارے میں چیزیں پوچھی جاتی ہیں وہیں بھی یہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں کہ پاکستان کیوں دہشتگردی کا شکار ہے واقعی برائیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اگر ایک ٹیکسی ڈرائیور ایڈوکیٹڈ ہو اس کے پاس تعلیم ہو تو وہ ان سوالوں کا صحیح طرح سے جواب دیتے ہوئے اپنے ملک کی بڑائی بیان کر سکتا ہے وہیں پہ اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے اس کو بھی ان غیر مسلم تک پنچا سکتا ہے